نہیں ہے کہ جو ہمیں باہر سے ریکوائرمنٹس ہے ہمیں چھے سے سات ماہ کے لوکل جو پاکستان میں بریڈ ہوئے اچھے او شاموس کے برڈز جس کی دیمانڈ ہے باہر وہ ہم لوگوں سے دیمانڈ ہے لیکن ہم اس دیمانڈ کو بھی فلفل نہیں کر پا رہے جس کی وجہ سے ہماری جو بڑی گلتی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس فیلڈ میں جو لوگ آتے ہیں ان کی سب سے بڑی گلتی یہ ہوتی ہے کہ وہ جیسے ہی انویسٹ کریں گے ان کو ویری نیکس ڈے انڈا بھی آ جائے گا اور سیکنڈ ڈے بچہ بھی نکل آئے گا اور تھرڈ ڈے بچہ بک بھی جائے گا میرے پاس الحمدللہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان کو میری سب سے پہلی یہی چیز ہوتی ہے کہ یار پہلے تو آپ کو ان کے ساتھ ہونا چاہیے ہم نہیں بن سکتے ہو بھائی آپ کیوں نہیں بن سکتے آپ بھی وہی ہیں اور اگلا بھی وہی ہے کہ اس کو بھی وہی آت پیر لگی ہیں آپ کو بھی وہی آت پیر وہی اللہ پاک نے سب کو صلاحیت دی ہیں انسان ہی بنایا سب کو ٹھیک ہے لیکن ایک جو آپ کے دماغ میں ایک کرنے کی ایک چاہت ہوتی ہے نا وہ جب تک آپ کے دماغ میں پیدا نہیں ہوتی تب تک آپ پکا پانچ لگاؤ پانچ سیف کرو یہ بزنس ایسا ہے آپ کو دنوں میں راتوں میں ہی کروڑ پتی بھی بناتا ہے اور دنوں راتوں میں ہی آپ کو روڑ پتی بھی بناتا ہے شامو کی دنیا کے بگ بوس کیسے ہو آپ جزاک اللہ الحمدللہ ٹھیک ٹھیک آپ کیسے ہیں الحمدللہ آپ پوری چاہت ساری ہے الحمدللہ اللہ پاک آپ بہت عسان ہے دن بہ دن اسی طرح اللہ پاک عزتیں اور ترقیات آپ فرما رہے ہیں ماشاءاللہ آج آپ کو پوری چاہت ساری ہے اللہ نے بڑی عزت بھی دیا لیکن دکتوں کا سامنا بھی شروع شروع میں کرنا پڑا اس سے پہلے آپ بتا چکے بلکل تو بتائیے گا کہ شامو کے حالات آج گل مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں دیکھیں شاموز الحمدللہ دن بہ دن دن بہ دن جیسے جیسے میں اپنی آلموسٹ ہر ویڈیوز میں جو ہے وہ اویئرنیس میسیجز دیتا رہتا ہوں ٹھیک ہے اس بزنس کے بارے میں کہ یہ بزنس کیا ہے تو اس کی وجہ سے اگر آج آپ بات کریں تو ماشاءاللہ شاموز کا بزنس دن بہ دن اوپر کی طرف جا رہا ہے ٹھیک ہے ہاں وہ لوگ جو کہ نوصر بازی میں ان کا ایک کردار ہوتا ہے یا دوکے بازی میں اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں ان کے لوگوں کے برڈز کا جو چکس ہیں ان کی ویلیو ظاہری بات ہے ڈاؤن جاتی ہے ایک ٹائم پہ انتر نہیں بکٹا رہی ٹھیک ہے ان کے لیے مشکلات دیکھنے کو ان کو ملتی ہیں لیکن الحمدللہ اللہ پاک کرم کے ساتھ جس بندے کے پاس بھی کالٹی موجود ہے اس ٹائم بھی پاکستان میں اور آنے والے وقت میں بھی تو اس کا جو ہے وہ کہیں پہ بھی چوزہ رکتا نہیں انشاءاللہ چلیئے پہلے بھی بات کر چکے پھر کنفرم کرنا چاہیں گے کہ شامو کے بارے میں جوشی نامہ کیا ہے کہ مستقبل میں کب تک چلے گا کہاں تک چلے گا یہ باغو بہار رہے گا کہ نہیں رہے گا دیکھیں بہت سی انشاءاللہ جو ہے وہ ہمارا اللہ پاک نے چاہا تو برائیٹ فیوچر نظر آرہا اللہ پاک کے کرم کے ساتھ انشاءاللہ اور اس میں جو ہے وہ ہم لوگ بہت اچھے لیول پہ سب امپورٹرز اور سب بہت بڑے جو قرآنیں اس فیلڈ میں شاموز کو بریڈ کروا رہے ہیں وہ لوگ ہم لوگ سب مل کے ایک بہت اچھی اور بہت بڑی پورے پاکستان میں ایک اچھے لیول پہ اسسوسیشن بنا رہے ہیں انشاءاللہ اور جس کے بعد ایک آپ سب دوستوں کو ابھی بھی فیوچر پاکستان میں انشاءاللہ شاموز کا بہت اچھے لیول پہ برائٹ نظر آ رہے ہیں لیکن جب یہ ایک اچھے لیول پہ پاکستان سے باہر ایکسپورٹ شروع ہوگی انشاءاللہ برڈز کی جو اصل مائنوں میں جو ہے وہ ہمارے ملک کی جو ہے وہ ترقی اور ہمارے ملک کی جیت ہوگی تب جو ہے وہ آپ سب دوست بھی اس چیز کو دیکھیں گے جب پاکستان میں آپ کو اس اسسوسیشن کے تو آپ کو بہت بڑے لیول پہ شوز نظر آئیں گے جس میں بہت بہت اچھی پرائزز ہوں گی جو کہ فور سیکنڈ سرڈ فور فیفت کی جو انامات ہوں گے آپ سب دوستوں میں آپ کو خود پتہ چلے گا کہ یار آپ کو آپ میں جو شاموز کو جو ہے وہ بلڈ کرنے کا آگے پروڈیوز اچھے لیول پہ پروڈکشن کرنے کا ان کو پالنے کا جو شوق پیدا ہوگا اب سب دوست دیکھیں گے انشاءاللہ کہ آنے والے وقت میں شاموز کس لیول پہ جو ہے وہ سٹینڈ کرتے ہیں اور اس کی ضرورت بھی ہے بلکل اس کی ضرورت ہے کیونکہ یہ دیکھیں یہ اسیل جیسے کہ ہم لوگ سارے سب لوگ بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں آج تک اگر اسیل کتنے سو سالوں سے آج تک بھی زندہ ہیں تو میرا نہیں ماننا کہ اگر اس کو ہم لوگ اچھے لیول اچھی کوالٹی میں برقرار رکھیں تو یہ کہیں بھی ڈاؤن ہونے کا خطر ہے اچھا دانش بھئیہ یہ بتاؤ کہ باہر کی منڈیاں کیا پاکستان کے لیے اویلیبل ہیں ہم نے بے شمار خرید لیے سیل بھی کیے جا سکیں گے بلکل انشاءاللہ اسی پہ ہماری جو ہے وہ بلکل بہت سی تقدہو اس ٹائم جاری ہے ہم سب بھائی جو امپورٹرز حضرات جو بڑے اچھے بریڈرز ہیں پرانے جن کے باہر تعلقات ہیں ہم لوگ اپنی جو ہے وہ بہت سی کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طریقے یہاں سے انشاءاللہ ہمارے پاس اس ٹائم اس ایج کے برڈز بھی نہیں ہیں جو ہمیں باہر سے ریکوائرمنٹس ہیں ہمیں چھے سے سات ماہ کے لوکل جو پاکستان میں بریڈ ہوئے اچھے شاموس کے برڈز جس کی دیمانڈ ہے باہر وہ ہم لوگوں سے دیمانڈ ہے لیکن ہم اس دیمانڈ کو بھی فلفل نہیں کر پا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری جو کوڈنیشن ہے بیچ میں جو ہے وہ جو ہے وہ اس کے گیپ آ رہا ہے تو انشاءاللہ میری سب دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ اچھے سے اچھا شاموس اپنے پاس بریڈ کریں چھے سے سات ماہ کا اس کو اچھا جو ہے وہ سٹینڈبل برڈ کریئٹ کریں اپنے پاس اچھی گروت کریں اس کی تو آپ کا آنے والا فیوچر برائیٹی برائیٹ آگے چل کر سر سے ہم اس کی فیزیبلیٹی لیں گے کتنے لگا کر کتنے کمائے جا سکتے ہیں پوچھیں گے پورا سیٹ اپ بھی آپ کو دکھائیں گے پہلے بتائیے گا دن سب آپ ایک سکسیس فل فارمر ہیں یا آپ ایک برینڈ بن چکے آپ جب بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں تو بچے سٹوڈنٹ لوگ بڑے موٹیویٹ ہوتے ہیں آپ نے کروڑوں کمال یہ وہ بھی کمانا چاہتے ہیں تو یہ کروڑوں کے پچھے راتوں کا جاگنا سالوں کی محنت بھی تو ہے تو بعض لوگ جلدی میں یہ کروڑوں کی لالش میں آ جاتے ہیں بعد میں ایک دو مہینے کے بعد یا سال کے بعد کہتے ہیں کہ کچھ نہیں بچا یہ تو بڑا تام خراب ہے تو کونسی غلطیاں کر جاتے ہیں لوگ دیکھیں سب سے پہلے جو سب سے بڑی غلطی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس فیلڈ میں جو لوگ آتے ہیں ان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ جیسے ہی انویسٹ کریں گے ان کو ویری نیکس ڈے انڈا بھی آ جائے گا اور سیکنڈ ڈے جو ہے وہ بچہ بھی نکلائے گا اور تھرڈ ڈے بچہ بک بھی جائے گا میرے پاس الحمدللہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان کو میری سب سے پہلی یہی چیز ہوتی ہے کہ یار پہلے تو آپ کو ان کے ساتھ ہونا چاہیے شوک پیشن مچ ہے یہ آپ کو مرگے پالنے کا ایک چیز دوسری چیز یہ آپ کو اپنے ذہن میں یہ چیز رکھنی ہے کہ یہ لائف سٹوک ہے یہ ہم لوگوں کی طرح ان کا بھی سانس کا سسٹم ہے یہ آج ہیں کل نہیں ہیں آج آپ کے پاس لاکھوں کے برڈز ہیں کل اللہ نہ کرے کسی بیماری کی وجہ سے یہ رات و رات بھی ایکسپائر ہو سکتے ہیں آپ کو یہ چیزوں کو دیکھ کے اس ویلڈ میں انٹر ہونے نہ کہ آپ مجھے دیکھتے ہیں یا کسی اور بھائی کو دیکھتے ہیں جس نے ایک انتھک محنت کے بعد اس مقام پہ پہنچا ہے اس کے پیچھے جب وہ سٹارٹ کیا ہوگا اس نے اس کو بہت سے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا آپ نے خود بتایا تھا کہ آپ کو بڑی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑا کئی سال آپ کو ذلیل و خار ہونا پڑا راتوں کو جاگنا پڑا پھر جا کر آج الحمدللہ اپنی پہچان بنا پائے ہیں تو شارٹ کٹ تو کوئی نہ ہوا بلکل اس فیلڈ میں آپ شارٹ کٹ سے کبھی بھی ترقی نہیں حاصل کر سکتے ہیں آپ کو محنت کرنی پڑتے ہیں چلیں دانش بھائی ہنڈا سوک لے لی کروڑوں کمارے ہیں ما شاءاللہ شادی شادی کے دن چلنے ہیں آپ کے اللہ آپ کو اس میں بھی کامیاب کری خوشیہ دیں آپ کی سٹوری سے لوگ انسپائر ہو کر وہ بھی کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں تو کوئی ٹریک یا ٹپس بھی دیجئے کہ کس طرح سے غاز کرتے کرتے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو اپنی جو نیت کا داروں میں دارا اس کو بہت صاف سترا رکھنا پڑے گا کسی کے لیے آپ کو ہمیشہ سے آپ ایک چوزے سے بھی سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو اپنا ایک موٹیف رکھنا پڑے گا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی انسان کبھی بھی کسی شخص کے ساتھ جو ہے وہ برا نہیں کرنا تو اللہ پاک کی ذات کبھی بھی آپ کے ساتھ برا نہیں ہونے دیتے اس کے بعد آپ کو اگر اس مقام پہ پہنچنا ہے آپ کو بھائی اپنی نید اس کو کم کرنا پڑے گا ٹھیک ہے آپ کو شروع کا جو ایک سال لگتا ہے یہ آپ کو دو سال لگتا ہے یہ اللہ پاک کے نظام ہے کہ اللہ پاک آپ کی جو کتنی محنت ہے جس پہ آپ کو جو ہے وہ اس کا عجر عطا فرماتا ہے دیکھیں ہر کوئی انسان محنت کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ محنت صحیح جگہ پہ لگ رہی ہے یہ نہیں لگ رہی یہ میٹر کرتا ہے آپ کو اپنے آپ کو سوشل میڈیا جو ہے وہ پلیٹ فارم پہ اپنے آپ کو بہت اچھے لیول پہ انٹروڈیوز کرنا ہوتا ہے اس فیلڈ کے جو آپ کو مین پوائنٹس بتا رہا ہوں سوشل میڈیا پہ آپ کو بہت اچھے لیول پہ انٹروڈیوز کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس جیسے کہ فیس بوک ووٹس ایپ انسٹرگرام اور یوٹیوب وغیرہ پہ آپ پیجیز اور اپنے چینلز وغیرہ بناتے ہیں دیکھیں جو دکھائیں گے یہ وہی وہی جو ہے وہ بکے گا جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے تو یہ اس دور کی نیڈ بھی ہے کہ آپ نے آپ کو پریزنٹ کریں جس طرح گوری پریزنٹ کرتے ہیں پرکسن میں بھی ٹیلنٹ بھی ہے خوبصورت چہرے بھی ہیں پریزنٹ کرنے میں شرماتی ہیں میرے خال میں پریزنٹ نہیں کرنا چاہیے دیکھیں اجمل بھائی اگر میں اپنی بات کروں تو آج سے تین سال پہلے میں وہ شخص تھا جب میں ویڈیو بناتا ہوتا تھا تو میں اوپر تھرڈ پورشن پہ جا کے دروازے بند کر کے سب کو نیچے کہہ کے کہ یار مجھے کوئی اوپر دیکھ رہے نہ آئے ٹھیک ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ یار ایک صرف ایک کیمرے کی ہیزیٹیشن ہوتی ہے آپ کو بس اگر آپ کو یہ پتہ چال جائے کہ یار کیمرے میں آپ کو کونسا کوئی لائف دیکھ رہا ہے تو آپ کی یہ ساری ہیزیٹیشن دل میں سے ختم ہو جاتی ہے کہ یار کیمرے اب بنا لوگے ویڈیو لیکن ایک شروع شروع میں ایک ڈر ہوتا ہے آپ نہیں آسکتے کیمرے کے سامنے آپ کیمرے کے پیچھے سے سٹارٹ کرو جیسے کرنا ہے نا لیکن کرو ضرور یہ جو آپ یہ سوچ سے ہیں جو لوگ اور اس فیلڈ کو برا بلا اس سنس میں کہتے ہیں کہ یار ہم لوگ کر نہیں سکتے وہ بندہ اگر لکھ پتی ہے آج اور لیکن نہیں ہم نہیں بن سکتے ہو بھئی آپ کیوں نہیں بن سکتے آپ بھی وہی ہیں اور اگلا بھی وہی ہیں کہ اس کو بھی وہی آت پیر لگی ہیں آپ کو بھی وہی آت پیر وہی اللہ پاک نے سب کو صلاحیت دی ہیں انسان ہی بنایا ہے سب کو ٹھیک ہے لیکن ایک جو آپ کے دماغ میں ایک کرنے کی ایک چاہت ہوتی ہے نا وہ جب تک آپ کے دماغ میں پیدا نہیں ہوتی تب تک آپ ایک کامیاب انسان نہیں بن سکتے ہیں اگر دانش آج ایک کامیاب فرمر ہے تو آپ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں لیکن نوڈوٹ کے سالوں کی محنت ہے راتوں کا جاگنا اور بڑے بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑا پھر بندہ جا کے فاتح بنتا ہے اچھا مفتاد طریقے سے بندے بندیاں ان کو کوئی مشورہ دیں کہ کتنی انویسٹمنٹ کے ساتھ آغاز کریں اور پھر کتنا خیال کریں کہ ہمیں ریٹر میں کتنی دیر بعد اتنا مل جائے گا دیکھیں جس لائک اگر آپ بھی آپ کو میں مثال دوں چوزوں کی چوزوں میں جو چوزے ریکمینڈ کرتے ہیں آپ ہاں جی بالکل ٹھیک دیکھیں ابھی آگے جیسے فیبرری شروع ہونے تو فیبرری سے آگے آنورز تین سے چار ماہ پرفیکٹ ترین جو ہے وہ منٹس ہیں جو بریڈنگ کے لیے اگر آپ نے چوزہ پالنا ہے اپنے جو اگر ان کو آٹھ نو ماہ کا بریڈر بنانا ہے تو یہ فیبرری مارچ اپریل میں تک جو مہینے ہیں یہ بیسٹ ترین منٹس ہوتے ہیں چوزہ ریز کرنے کے جو آپ کا لانگ ٹ感 جال اگر آپ بات کریں چوزہ اگر ابھی آپ دس سے بارہ ہزارپے کا muyٹی کالر کا کوئی چوزہ لیتے ہیں لاکھ جاوا یا کوئی بھی ہے ٹھیک ہے اب اس میں اگر آپ دس سے بارہ ہزارپے کا چوزے کی پرائز ہے اگر ابھی ان کو لیتے ہیں فور اگر آپ اگر آپ ایک چوزے سے بھی سٹارٹ کرتے ہیں اللہ سمس آپ بارہ ہزارپے کا چوزہ بائے کرتے ہیں یا دہ سے ڈھائی ماہ کا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کالٹی کتنی پرفیکٹ کالٹی آپ نے کتنی میند سے انس کو تیار کیا ہوا ہے اب وہی چوزہ آپ کا منیمم جو ہے وہ دس ہزار بے کا آپ نے بائی کیا ہے دو سے ڈھائی ماہ میں ایک چوزہ آپ کو کم وز کم کم وز کم بیس سے بائیس ہزار میں سیل ہو سکتا ہے پچیس ہزار میں بھی سیل ہو سکتا ہے لیکن وہ بکرے بکریاں بچڑے بچڑیاں کٹے کٹڑیاں ایتنا پروفٹ دیتی جتنا آپ کی نظر میں ہی شامو دے رہے ہیں ایک چوزے کی صرف میں بھی بات کر رہا ہوں ابھی آپ اس میں اگر پانچ چوزے رکھتے ہیں تو آپ کو پھر پانچ کے برابر جو ہے وہ پروفٹ ہوتا ہے لیکن کم از کم دیکھیں آپ کو اگر کوئی بھی بزنس ہے یا دو ڈھائی ماہ ہیں لیکن آپ پیسے دیکھیں کتنے لگا رہے ہیں دس ہزار رپے اگر دس کے ساتھ آپ کو دس بھی آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ہی بات ہے کہ اگر آپ پچاس لگا رہے ہیں تو پھر پچاس کے ساتھ بھی آپ کو ساٹھ سے ستر ہزار رپے آتا ہے لیکن ڈیپینڈ اپون آپ کی انویسٹ میں آپ ہر بندہ نا اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھلائے بڑا محتاطری کے سو سب سے مین چیز یہ ہے کہ جب آپ کی جیب میں اگر دس اور رپے ہے نا تو آپ میں ہمیشہ ہر بندے کو کہتا ہوں کہ بھائی دس کے دس نہیں لگاؤ پانچ لگاؤ پانچ سیو کرو یہ بزنس ایسا ہے آپ کو دنوں میں راتوں میں ہی کروڑ پتی بھی بناتا ہے اور دنوں راتوں میں ہی آپ کو روڑ پتی بھی بنا دیتا ہے تو یہ چیز بڑی میٹر کرتی ہے اپنی سیو سیٹ دیکھ کے چلے ہمیشہ کتنی کو شیمنٹ کتنے کو بڑ زمگ بات چکے ہیں رات کو بھی آپ کی شیمنٹ آئی یہ جو بڑا فریش سا آپ کو خوبصورت نوجوان سامنے نظر آ رہے میں نے اس کو شیمنٹ دیا کہ آو بات کرو ہم سے تو یہ آج شیمنٹ کا تھوڑا سبت آئیے گا الحمدللہ آج گیا جمل بھائی تھارٹی فیفت شیپمنٹ غوصیہ فینسی بھرز کی آج اللہ پاک کی مدد و نصرت کے ساتھ آرائیف ہوئی اور یہ کل جو ہے وہ شیپمنٹ آئی تھی لیکن میرے پاس اسی طرح ہوتا ہے برانچیز ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ تو کچھ برڈز فورٹین ٹو ففٹین برانچیز بجاتے ہیں اسی طرح میرے کچھ دو سے تین کلائنٹس جو ہے وہ ماشاءاللہ پکے لگے ہوئے جن کو بارہ سے تیرہ ہر شیپمنٹ میں میرے برڈز بوکنگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ تو پہلے دن جو جن کے برڈز بوکنگ ہوتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو میں پہلے دن ہی بلا کے تاکہ جو ہے وہ ادھر وہ کسی قسم کی بھی جو ہے وہ بدمزگی نہ پیدا ہو ہاں جی بلکل اسی لیے آپ کو مطبع یہ دو لائنز نظر آ رہے ہیں ادھر وائز یہ تھرڈ لائن بھی کمپلیٹ ہی نظر آتی ہے آپ کو شلیں اس خوبصورت پارلیمنٹ ہاؤس کا بھی بتائیے آپ نے ان کا جو شو روم بنایا یہ بھی ماشاءاللہ آنکھوں کو بڑا لو باتتا ہے تو یہ تھوڑی سی اسکینہ سٹرکچرک پہ بات کیجئے گا کہاں سے سکیچ لیا کتنی انکل نبائی چڑھائی خرچہ کتنا کر بیٹھے اس میں اجمل بھائی جو سکیچ ہے یہ ہمارے ایک دوست ہے جنہوں نے اس کے بارے میں سکیچ ڈیزائن بتایا تھا کہ یہ اس طرح ڈیزائن ہونا چاہیے اگر آپ اس کے خرچے کی بات کریں تو یہ کمز اور ابھی پہلے ڈائمنشنز کی بات کریں تو اس کی فوٹی فیڈ جو ہے وہ اس طرح لمبائی ہے اور ففٹین فیڈ جو ہے وہ اس کی اس طرح چڑھائی ہے اگر ابھی آپ اس کے خرچے کی بات کریں تو کمز کم کمز کم اس پہ ساڑھے تین سے چار لاکھ روپیہ اس ٹوٹل یہ جو آپ ٹائلنگ دیکھ رہے ہیں ساری ٹھیک ہے دو بائی دو کی اس پہ ٹائل لگی ہوئے اور اسی کے ساتھ پینلنگ ہے چاروں سائٹس پہ دیواروں کی ٹھیک ہے اور سیلنگ وغیرہ سارا کچھ تاکہ ایک دیکھیں ان کو اس طرح کا ماحول دیا جائے اس طرح کا ماحول کریئیٹ کیا جائے کہ یار لوگ اس شوق کے اندر انڈال جو لوگوں کو اس کا شوق پیدا ہو کہ یار یہ کوئی گندگی نہیں ہے جس طرح لوگ ہمارے جو پاسٹ میں سب لوگ جیسے کہ ہمارے گھروں میں سے بھی جیسے میں نے جب سٹارٹ کیا تھا تو یہ سب تو نہیں تھا تو سب لوگ اسی چیز کو گندگی سمجھتے تھے کہ یار یہ گندگی ہے اس میل ہے اس طرح کا سیٹ اپ جب لوگ دیکھتے ہیں تو یہ ایک جینور آپ کو ایک شو روم کی لکھ دیتا ہے ٹھیک ہے آپ کو دل کرتا ہے کہ یار ادھر سے برڈ بھائی بھی کریں اور مجبوری طور پر آپ نے شعبے کو عزت دی الحمدللہ دیکھیں لاک لاک روپے دو دو لاک روپے کے بھی بیچ میں برڈ ہیں تو اگر ان کو ہم ان کی شان و شوقت کے مطابق اگر جہاں وہ ان کو رہن سین نہیں دیں گے تو یار پھر ان کے ساتھ بھی زیادتی ہے اسی طرح کیجیز کی بات کریں تو یہ کیج جو ہے وہ مجھے آل موسٹ ٹونٹی ٹو ہنڈرڈ ٹو ٹونٹی فائف ہنڈرڈ کے راؤنڈ آباوڈ یہ مجھے کیج کوسٹ ہوا ہوا ہے اس میں جو جالی میں نے یوز کی تھی وہ آل موسٹ سترہ گیج کی جالی تھی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کافی موٹی جالی میں نے اس میں یوز کی تھی ٹھیک ہے کوشش یہ کی تھی کہ یہ جو ہول ہے اس کا یہ ذرا چھوٹا ہو کیونکہ یہ پھر آپس میں لڑتے ہیں یہ خود ہی جو ہے وہ ہم نے پھر یہاں پہ بنایا تھے کیجیز اور یہ جو ریڈ جو آپ شیٹ دیکھ رہے ہیں اس کے سائیڈوں پہ یہ بھی ہم نے خود لگائی اوورال اگر آپ بات کریں کم از کم اس سیٹا پہ ساڑھے تین سے چار لاکھ کے راؤنڈ آباوڈ خرچہ ہوا تھا ہمارا اور آپ کے برز کے طولوں عرض یہاں پہ تو نہیں گزرتے یہاں صرف شو روم ہیں یہ صرف شو روم ہیں ان میں بھی جو برز سارے ہیں ان کو ہم لوگ جو ہے وہ وقتن بوقتن روز کی بنیاد پہ کوشش کرتے ہیں باہر جو ہے وہ کھولتے ہیں کیونکہ یہ ان کی زندگی نہیں ہے یہ ان کا کمفرٹ لیول نہیں ہے یہ صرف اور صرف یہاں پہ کچھ لمحے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں شپمنٹ آپ کو پتہ ہے ہماری الحمدلہ آتی ہے لیکن within three to five days جو ہے وہ الحمدلہ سب برزی جا چکے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بس ان کو ہم یہاں پہ ٹھہراتے ہیں درش بھائی دوست وال پوچھنے کے بعد انڈ کروں گا پہلے یہ بتائیں کہ اس فیلڈ کی نا سب اچھا تو نہیں خامیوں کی آپ نشاندہ ہی کرتے رہے ہیں بڑی بیلنس شخصیت ہیں ایک بڑی خامی بتائیے گا اور دوسرا لوگ یہ بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جس برڈ کا انڈ یوز نہیں ہے اس کا کیا بنے گا یار انڈ یوز والی بات اور اس کا جو مطلب خامی کے بارے میں بتائیے گا خامیوں کے بارے میں اگر آپ اجمل بھائی بات کریں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ خامیوں برڈ کے اندر تو ظاہری بات ہے یار برڈ کو تو جس طرح ہم بنائیں گے وہ اس طرح بنے گا خامیوں ہم لوگوں کے اندر ہوتی ہیں جو ہم لوگ اس برڈ سے جو اس کا مین مقصد ہے وہ نہیں لے رہے ہوتے ٹھیک ہے اب اس کا اگر ایک او شامو برڈ ہے ٹھیک ہے تو اٹ مینز کہ اس کو آپ چو شامو کے ساتھ نہیں لگا سکتے آپ چو شامو کے ساتھ لگائیں گے تو دیفنیٹ بات ہے کہ وہ بریڈ خراب ہوگا ٹھیک ہے اب او شامو ہے تو اٹ مینز کہ اس کے ساتھ ہنڈرڈ پرسنٹ او شامو کی ہی فیمل بھی لگے اور ہنڈرڈ پرسنٹ او شامو کا میل بھی لگے جب آپ ان چیزوں کو مکس اپ کر دیں گے لوگوں کے ساتھ دھوکے بازی کریں گے تو اٹ مینز کہ بھائی یہ پھر فیلڈ تباہ ہوگی خراب ہوگی اور کچھ لوگ اس طرح کار بھی رہے ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ جو لوگ پھر کیا کرتے ہیں کہ چوزوں کی پرائز فور تھاؤزن فائف تھاؤزن کے راؤنڈ آباؤڈ رکھتے ہیں دیکھیں اگر دس سے بارہ ہزار ہم میں ہوں یا کوئی اور ہے ایکس وائزی اگر انہوں نے اگر کوئی پرائز رکھی بھی ہے دس سے بارہ ہزار تو بھائی اس کے پیچھے بھی وجہ ہے کہ بھائی وہ کم از کم پیر دو دو لاکھ تین تین لاکھ روپے کے بھی پیر شامل ہے وہاں پہ تو جس بندے نے دو تین لاکھ روپے کا پیر رکھا ہوئے آپ کو ہنڈر پرسنٹ کوالٹی برز زیر ہے تو ڈیفینٹ بات ہے پھر وہ اس کے دس ہزار روپے کے چوزے کی ہی پرائز لے گا جب اس نے ظاہری بات ہے ساری چیزیں دیکھنی ہیں ایکس اچھی طرح کلیکٹ کرنے ہیں اب اس میں سے بھی کچھ فرٹائل ہوتے ہیں کچھ انفرٹائل ہوتے ہیں کچھ ٹکس ہیچ ہوتے ہیں کچھ ہیچ ہونے کے بعد بھی ایکسپائر ہو جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں لوگ لالت کی طرف چلے جاتے ہیں پچی سو چار ہزار پہ کے چوزے کی طرف لیکن یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ اس کے بعد جب انہوں نے اس چوزے کو ریس کرنا ہے تو اس میں ہے جب آپ اس کے ساتھ جو دو نمبری ہوتی ہے پھر وہ ان بیچاروں کا دل ٹوٹتا ہے دل ٹوٹنے کے بعد وہ پوری فیلڈ کو گندہ کرتے ہیں یہ مین جو خامی ہیں وہ سب سے پہلے ہم لوگوں کے اندر ہیں اس کے بعد جو انڈ یوز کی بات ہے تو جیسے کہ میں نے آپ کو اپنے آج کی ویڈیو میں جو ہے وہ سٹارٹ میں بتایا کہ انڈ یوز انشاءاللہ جس پہ ہم بہت ہم سب دوست بھائی جو ہے وہ بہت اچھے لیول پہ سٹرگل کر رہے ہیں کہ یار اس کو باہر ایکسپورٹ کیا جائے انڈ یوز آپ پہلے پاکستان میں برڈ لوکل جو جو لیول پہ ہے اس کو پروڈیوز تو کریں پہنے سے چھ ماہ کا اچھا برڈ پروڈیوز تو کریں ہم لوگ باہر دکھانے والے تو ہوں ہم لوگ باہر جو ہے وہ یہی برڈ یہاں سے رنگ برڈ جس کو ظاہری بات ہم نے باہر سے مہنگا پرچیز کیا ہوتا ہے پھر یہاں پہ کسٹم چارجز وغیرہ پے کر کے ٹرانسپورٹیشن کے پے کر کے ہم نے بائی کیا ہوتا ہے جب یہ برڈ ہم لوگ آگے باہر دکھاتے ہیں جو پرائز ہم لوگ ظاہری بات ہم نے پروفٹ کے ساتھ سیل کر رہے ہیں تو وہ پرائز بہت ایکسیڈ کر رہی ہوتی ہے تو ڈیفینٹ بات ہے کہ جب آپ لوکل برڈ یہاں پہ پروڈیوز کریں گے لیٹس پوز پانچ سے چھ ماہ کا پٹھ ہے اس کو ہم لوگ چالیس سے پچاس ہزار کا جب ہم ان کو ایک آفر دیں گے کہ ٹو ہنڈرڈ یوروز یہ ٹو فیفٹی یوروز کا یہ ہم لوگ آپ کو برڈ ہم کم سے کم میں دیں کیا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر فورٹی تاؤزن بھی ہمیں آ رہا ہے پانچ سے چھ ماہ کے پٹھے گا تو ہم لوگ پھر اس کی بہت اچھی لیول پر پروڈکشن کریں گے ہم زیادہ کونٹیٹی میں پروڈکشن کریں گے تو ہمارا جو ہے وہ یہ مقصد برا ہوگا وہ مین جو اس کا فیوچر ہے شاموس کا پاکستان میں کہ جب اس کو لوک لک جائے گا اللہ پاک کے کرم سے انشاءاللہ کہ جب بھی اس کی ایکسپورٹ سٹارٹ ہو جائے گی تو پھر اس کو کوئی بندہ اس پر بات تک نہیں کر سکے گا کہ یار اس کا جو فیوچر ہے وہ یہ ہے تو وہ ہے تو یہ الحمدللہ چاہے وہ مین ہمارا فوکس ہے شامل ہے انشاءاللہ دانش بھئیہ کے نمبر سکرینز پہ چل رہے ہیں انکہ جی رابطہ کرنا چاہے دل آنے دل پہ کلک کرے تو ان سے رابطہ کرے اور ہمارا حسن زن ہے کہ یہ محبت سے سنسیریٹی سے ٹریٹ کرتے بھی ہیں